سعودی عرب میں ماہ رمضان میں مساجد میں افطار دستر لگانے سے مطالق شوشل میڈیا میں کچھ غلط فہمیاں گشت کرنے لگی تھی جس کی وضاحت کی گئی ہے لوزر اسلامی امور عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران مساجد میں افطار کے احتمام پر پابندی آئیت نہیں تاہم زوابط کی پابندی کرنا ضروری ہے اخبار چوبیس کے مطابق الشیخ نے افطاری کے حوالے سے شوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ روان برز بھی مساجد میں افطاری کا حضب سابق احتمام کیا جائے گا وزیر مذہبی امور نے تاقید کی کہ افطار دستقوان مساجد کے بیرونی سہنوں میں لگائے جائیں جبکہ انہوں نے مساجد میں چندہ جمع نہ کرنے پر بھی زور دیا سعودی عرب میں گوشتہ قائم برسوں سے رمضان اور مبارک کے دوران مساجد میں فلاحی اداروں اور شخصیات کی جانب افطار کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں ہر طبقے کے افراد شرکت کرتے ہیں واضح رہے کہ وزارت دینی امور کی جانب سے مساجد میں افطار کے زوابط جاری ہونے کے بعد شوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی تھی کہ مساجد اور ہر مائن میں افطار دستقوان پر پابندی لگا دی گئی ہے تاہم مطالقہ وزین نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبریں مصدقہ ذرائع سے حاصل کی جائے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں